کارون صاحب تاثر تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو تحفظات ہیں آئینی ترمیم پر اصل بات آج کھل کر سامنے آئی کہ وہ تو نہ صرف مسترد کر رہے ہیں ان ترمیم کو بلکہ ان ترمیم سے جو مقصد حاصل کیا جانا ہے اس پر بھی انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے تو کیا جو سب باتیں ملاقاتیں ہوتی رہیں ان ترمیم کے حوالے سے اس میں بھی مولانا واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ وہ ان سب ترمیم کے خلاف ہیں کسی بھی قسم کی ترمیم انہیں قبول نہیں ہیں دیکھی یہ جو ڈاکومنٹ ہمیں دیا گیا تھا جو انیشل ڈاکومنٹ ہے جو کہ اب اس کو پبلک نہیں کر رہی ہے وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ میٹ نائٹ میں دیا گیا تھا یعنی اگلے دن اس پر ووٹنگ ہونی ہے میٹ نائٹ میں وہ دیا گیا ہے اور اس کے تھوڑی سے ٹائم گزرا ہوگا آدھا گھنٹا گھنٹا گزرا ہوگا تو بلاول صاحب تشریف لے آیا اور پھر اس کی اوپر ان سے گپ شپ شروع ہو گئی تو بلاول صاحب کو ہم نے اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ بلاول صاحب یہ کیا ڈاکومنٹ ہے اور اس پہ کیسے آپ اگری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں بھی اس میں میرے بھی تحفظات تھے مگر کیا کریں جی یہ مجبوری ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی مجبوری تو اور سے کیا ہے ہماری مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کو میں نے لے گیا گھر لے گیا اور پھر اس کو کو جب سارا سٹڈی کر لیا تو پھر مولان صاحب کو بریف کر دیا مولان صاحب کا ویو پھر یہ بنا کے باقی ساتھیوں کو بھی بلوایا جتنا ہمارے پارلمانی میمبرز تھے نیشنل سمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اور ان سے مشاورت کی اور پھر اس کے بعد ویو یہ بنا کے اس کے اوپر یہ تو ایک مسئبت ہے اس کے بعد تو گلے پڑ جائے گا یہ ہمارے جو سپورٹ اس میں مانگی جا رہی ہے ان کو پھر ہم نے گورنمنٹ کو کنوے کیا کہ ہمیں ٹائم چاہیے اس کے اوپر یہ تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا آپ تو کہتے تھے کہ بڑا معصومانہ سی جو کوئی بات آپ کرنے جا رہے ہیں یہ تو معصومانہ سی بات نہیں ہے یہ تو ہم واپس اپنے گھروں کو شاید نہ جا سکیں لوگوں میں کسی ایز ای پلٹیکل پارٹی لوگوں میں جانا مشکل ہو جائے گا تو وہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہے اور پھر کہ جی کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے مگر اس کو کہ نہیں جی ابھی ہم آپ کے جو نہ تحفظات دور کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا جو مسافدہ بنا اس میں آرٹیکل ایٹ والا جو اس تھا وہ نکال دیا پھر اس کے بعد جو نہ پھر کوئی اور بنا تو اس میں آرٹیکل ون نائنٹی نائن بھی جو نہ جو اس میں جو معاملات تھے وہ نکال دیئے تیسرے اس کے بعد جو اگلا بنا پھر اس میں جو نہ وہ نائن اے جو نہ انسرٹ کر دیا تو یہ اس طرح سے چلتا رہا وہ جو کچھ ہو رہا تھا ہم نے کہا کہ اس طرح سے نہیں اور پھر آپ جانا چونکہ یہ ایک سماجی اور عمرانی معاہدہ ہے اور عوام سے چھپا کہ یہ سماجی عمرانی معاہدہ جو ہے وہ کس طرح سے رات کے اندیرے میں کوئی ہمارے حوالے کرے ہم اب ان کو ریپزنٹ کرتے ہیں یا تو ان کے کسی چھوٹے سے حصے کو بھی چلے ریپزنٹ کرتے ہیں تو مگر ان سے چھپا کہ کیسے ہوگا جب تک انپوٹ نہیں آئے گی سب پبلک کی اور ہم خود اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر جو ہے انٹرنل جو ہے وہ ہر چیز جو ہے تو چلو کسی ایک آدھ بندے نے کوئی تھوڑے سا بریف کر دیا اور اس کے بعد کوئی مائنڈ بھی میک اپ ہو گیا کسی حد تک مگر جب تک جو ہے نا وہ ہم سارے پارٹی کے باقی فورمز پر بھی جب تک اوپن نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو نا وہ ایگری کر جائیں کاملان صاحب مولانا فضل احمان نے مسترد صرف نہیں کیا ان ترمیم کو بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا ان ترمیم کی حمایت کرنا ملک اور قوم کی امانت میں خینت کے برابر ہوگا تو کونسی ترمیم ایسی ہے یا کونسا اس کا نقطہ ایسا ہے جس سے اس نتیجے پر پہنچے مولانا فضل احمان ان کی جماعت کہ قوم سے امانت میں خینت ہوگی دیکھیں فنڈامنٹل لائٹس کے حوالے سے ایک اختیار ہے کانسٹوشن میں آرٹیکل ایٹ ہے اور جس میں جو نا فنڈامنٹل لائٹ کو جو ہے وہ کوٹ جو ہے اس حوالے سے اگر ہم کوئی کانون سازی کریں تو کوٹ اس کو ایکزیمن کر سکتی ہے مگر اس میں کچھ جو نا ایکسیپشنز بھی ہیں اس ایکسیپشنز کا دائرہ جو ہے وسیع کیا گیا تھا یہ اس میں بہت شدد کے ساتھ اعتراستہ میں بعد میں تو وہ جو دوسرے مصابدے مارکیٹ میں آئے ان میں سے اس کو غائب کر دیا گیا پھر آرٹیکل ون نائن کے حوالے سے جو نا ہمیں شدد کے ساتھ اس کے کلاس تری کے جو نا دائرہ جو ہے اس کو ٹائٹن کرنے میں یعنی اس ہائی کورٹ کی جیوز ڈیکشن نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ لیے جانے پہ سخت اعتراستہ کہ ہائی کورٹ کی جیوز ڈیکشن آپ کیسے کم کر رہے ہیں پھر آرٹیکل ففٹی ون میں جو ہے اور آرٹیکل ون ون زیرو سیکس میں اس بات پہ اعتراستہ کہ جی آپ کسی ججمنٹ کو سپرم کورٹ کی دو کہ میں خود بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا مگر یہ کونسا طریقہ ہے کہ اس کو ہم کانسٹوشنل امنڈمنٹ کر کے ان ججمنٹ کو ان افیکٹیو کر دیں تریسٹھے والی ججمنٹ سے میرا اپنا اختلاف ہے کہ وہ درست نہیں ہے ججمنٹ اس کا رویو بھی شاید پینڈنگ ہے کسی نے فائل کیا ہوگا کامران صاحب پہلے مساویدے کی تو حقیقت اس طرح سے سامنے نہیں آئی اگر تو اب جس مساویدے کا حکومت ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک اپ ڈیٹڈ ورجن ہے اس کے بارے میں رائے ہیں آپ کی جماعت کی اس میں جو کورٹس کے حوالے سے معاملات ہیں ایک تو اس میں وہ مزاق والی بات ہے وارٹیکل نائن اے جوانا وہ شامل کر دیا انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کی پروٹکشن کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے مگر اس میں کانسٹوشنل امنڈمنٹ کہاں سے چاہیے اس کو تو ویسے جوانا عام لاز کے لیے جوانا وہ کر سکتے ہیں تو کیوں لوگوں کو جوانا وہ ایسی گولی دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور پھر جو اپنا کورٹس کے حوالے سے پرسن سپیسیفک امنڈمنٹس تھی اس طرح سے اس میں ہم نے اعتراض کیا کہ یہ ہم کو کسی شخصیت پہ یا کسی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مگر یہ پرسن سپیسیفک امنڈمنٹس کیسے کر رہے ہیں تو ایسے کوئی نقاط جس پر جی ایو آئے آگے بڑھ سکتی ہے دیکھیں عوام کے مفاد میں اگر کوئی امنڈمنٹس ہیں تو اس کے اوپر بڑھا جا سکتا ہے ایون مورانا نے کہا تھا کہ اس بات پہ بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کانسٹوشنل کورٹ مگر وہ کانسٹوشنل کورٹ سپرم کورٹ سے اوپر کا کوئی جوانا وہ فورم نہ بنائیے چلے پیرانل بن سکتا ہے مگر وہ اور پھر اس میں عمروں کا جوانا اس میں تفاوت آپ ڈال رہے ہیں یعنی جو ادھر سے اچھا آپ کے ساتھ جو اچھا آدمی ہوگا اس کو جوانا آپ نے وہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے مطلب یہ بہت مطالبہ رہا ہے ایون سی او ڈی کا جوانا اس میں جوانا یہ بات پیورس پارٹی نے اور نون نے اگری کی ہوئی ہے کہ اس میں جوانا کانسٹوشنل کورٹ کے حوالے سے وہ کلا اکثر مطالبہ کرتے رہے ہیں اس میں بات ہو سکتی ہے یقینا مگر وہ بات اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ پرسن سپیسیفیک چیزیں نہ ہو وہ یہ نہ ہو کہ کسی کو اکاموڈیٹ کیا جانا ہے کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جانا جب جس طرح سے عام پبلک میں پولٹیکل پارٹی کو جانا ہوتا ہے اس طرح سے وکلا بھی جو ہے ایک لیگل فرٹینٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ اور بہت ایفیکٹیو طبقہ ہے ان کے اندر جا کے اس بات کو کون اس کو ایکسپلین کرے گا موقفے کے ترمیم کو بھی مسترد کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ ایک ساتش یا پھر یہ قرار دیتے ہیں کہ حکومت کی اس میں نیت ٹھیک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمع تلماع اصلا تو ملانا فضل الرحمن کی سیاست اب پی ٹی آئی کے اتحاد کے ساتھ ہوگی پھر آج ان کے بیان کا یہ مطلب ہوگا قطن نہیں ہم کسی اتحاد کا اصلا نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن میں تھے اپوزیشن میں رہیں گے مگر ہم کسی اتحاد کا اصلا نہیں ہے کوئی اگر یہ سمجھے کہ ہم کسی کے ساتھ سڑکوں پہ ہوں گے اس کے ساتھ تو یہ بھی درست نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہوں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ تھی تو یہ تو انسلٹنگ ہے یہ بیجتی کرنے والی بات ہے اگر کسی طرف سے بھی کوئی کہے کہ کوئی ڈیمانڈ تھی یا ڈیمانڈ کے لیے جو ہم نے کوئی کیا تو وہ بتا دیں کہ کس نے ڈیمانڈ کی تھی کس کو کی تھی تو یقینا جو نا مگر اس طرح سے جو کاملان مجھے صاحب پھر جمعیت علماء اسلام کی پاکستان تحریک انصاف سے کیا بات ہوتی ہے کس موقف پہ وہ اکٹھے ہیں یا کس موقف کس نکتے پر بات ہوتی ہے ہم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہم صرف ایشو ٹو ایشو چلتے ہیں کہ کہیں پہ ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے کہیں پہ اختلاف ہو سکتا ہے ایون کوئی کانسٹوشنل امینڈمنٹ کی بات ہوئی یہ بات کلیر کر دی ہوئی ہے کیونکہ اس کمیٹی کا میں ایک روکن ہوں تو میں نے اس میں خود ان کے ساتھ کلیر کر دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ صرف ایک بات کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ کسی چیز پہ ہمارا اگر کوئی اتفاق نہیں ہے آپ کے ساتھ یا اتفاق ہے ہم کو آپ ہم آپ کو صرف بتا دیں گے کہ اس پہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے ہم آپ کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے اس کے علاوہ نہ کوئی تفاق ہے نہ کوئی اختلاف ہے وہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلوئے ملاقاتوں کا بہت چرچہ رہا ہے محسن نکوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے اس میں کیا بات چیت ہوئی کیا کوئی پیغام لے کر آئے تھے کن کا ذکر کر رہا ہے محسن نکوی محسن نکوی صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں بہت ساری ملاقاتیں ہیں وہ وکسر آتے جاتے رہے ہیں مگر جو پیغام جو کوئی سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی پیغامات ہوں گے ایسے کوئی پیغامات نہیں ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس پہ اگری کر دیں مگر وہ کوشش کر رہے تھے بغیر کاغذ دکھائے ہوئے تو بغیر کاغذ دکھائے ہوئے کیا آپ اپنے بھائی کی بات بھی مال لیں گے اس پہ بھی سائن کر دیں گے کامران مرسل صاحب جب یہ ملاقاتوں کی کوششیں ہو رہی تھی اس میں کوئی ایسی بھی ملاقات ہونی تھی جس کو منسوخ کر دیا گیا مولانا فضل الرحمن سے کسی نے ملنے کے لیے آنا تھا بہت زیادہ اس بارے میں بات کی گئی کہ نواز صریف صاحب اسلامباد میں موجود تھے اور ان کی ملاقات ہونی تھی مولانا فضل الرحمن سے کیا وہ ملاقات تیہ ہوئی تھی نہیں اس میں ملاقات یہ نہیں ہوئی ہے وہ یقیناً اسلامباد آئے تھے اگر ان کے حوالے سے میرے علم کے مطابق میں اپنے علم کا ذمہ دار ہوں میرے علم کے مطابق کوئی میسج نہیں آیا تھا ایک مزید ملاقات وہ شباز شریف صاحب سے کہہ رہے تھے کہ ان سے مزید ایک ملاقات کر لیں تو مولانا صاحب اس پر ناراض ہوئے تھے کہ کیوں ہمارے لیے جو ہے نہ وہ اس طرح سے ہمارے گھر کوئی آ جائے ہمارے لیے بہت محترم ہوتا ہے یا ویسے بھی وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے ہمیں مشکل میں نہ ڈالیے نہ ان کو مشکل میں ڈالیے تو مولانا اس سے تھوڑے سے ناراض اس بات سے ہوئے تھے کہ اس طرح نہ کرئے کہ پرائم منسٹر کو میرے گھر چل کے آ جائیں اور پھر اس کے بعد میں یا انکار کروں ان کے موپے تو آپ اس مشکل میں نہ ڈالیں پھر وہ نہیں آئے تھے اس وقت عساق ڈار صاحب موجود تھے اس وقت موسم نکری صاحب موجود تھے اس وقت عاظم تارڈ صاحب موجود تھے